ڈراما سیریل سکون کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ شانزے کے والدین اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اب ہمدان کی شادی شانزے کے ساتھ کر دیں گے انہیں اپنی بیٹی کی اس قدر فکر ہو جاتی ہے کہ انہیں اس بات کا بھی کوئی اتراز نہیں ہوتا کہ ہمدان آخر کیا چاہتا ہے اور وہ شانزے کے بارے میں کیا سوچتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب اینہ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ ہمدان اور شانزے کی شادی کی بات تیہ ہونے جا رہی ہے اور اس کے ج جلد ہی شادی ہونے والی ہے اینہ اس بات کو لے کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ ہمدان کے علاوہ اب اینہ کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں ہوتا اور اس کے ماں باپ تو پہلے ہی اس سے خفا ہو چکے ہیں اور اب وہ تو صرف ہمدان کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار سکتی ہے دوسری طرف اینہ کو اس بات کی کافی حرانگی ہوگی کیونکہ اسے تو اس بات کا ذرہ بھی اندازہ تک نہیں تھا کہ اسمان جس طرح سے اسے مائکے میں چھوڑ کر گیا ہے اس کے بعد تو وہ اتنی جلدی اسے واپس گ گھر لے کر نہیں جائے گا مگر یہاں اب اینہ کے والدین بھی اسے اپنے گھر مزید برداشت نہیں کریں گے اس پر اینہ روتے ہوئے اپنی ماں سے اس بات کا گلہ گرے گی کہ مائکہ تو بیٹیوں کا مان ہوتا ہے اور اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت تک نہیں ہے تب اس کی ماں اسے کافی باتیں سنا دے گی کہ تم بیٹیوں کی وجہ سے ہم پہلے ہی بہت زیدہ زلیت برداشت کر چکے ہیں اب مزید نہیں کرنا چاہتے اس لئے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اسمان کے گھر واپس چل جائے اینہ یہ سنتے ہی اپنا اسمان اٹھاتی ہے اور اپنی پوپوں کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے ادھر اسمان خود تو ایمہ کو لینے کے لیے نہیں گیا ہے مگر جب وہ ایمہ کو واپس اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو وہ اسے تنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ تو ایک دن بھی اسے اپنے گھر برداشت نہیں کر پائے اس بات کو لے کر اسمان کا ایمہ کے ساتھ کافی جگڑا ہو جاتا ہے اسمان ایمہ کی کتابیں تک جلا دے گا مگر ایمہ سے اور اس کی پوپوں سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا اب ایمہ تو اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب اسمان کی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی اور وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی اور اس معاملے میں اس کی پوپوں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں جی ناظرین کیا ایمہ کا خواب پورا ہو جائے گا اور کیا ہمدان اینہ کو چھوڑ کر شانزے کے ساتھ شادی کر لے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر د موسیقی